بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈ سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ اسلام علیکم ناظرین زیڈ سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وضائف، دعا اور تاویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام زیڈ لیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ بے حد ذہین اور اکل مند ہوتے ہیں ان کا اندازہ بیان خواہ خوبصورت نہ بھی ہو پھر بھی ان کی کہی ہوئی ہر بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے جس کی بدولت لوگوں کو ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش اور اپنایت محسوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ زیڈ نام والے لوگ بہترین مشیر بھی ثابت ہوتے ہیں اسی لیے دوسرے افراد اپنی تاتی الچنوں اور پریشانیوں میں ان سے خوشی خوشی مشورہ لینا بہت پسند کرتے ہیں زیڈ نام والے افراد اپنی ذہانت، ایمانداری اور اچھی سوج بوجھ کی بنا پر انہیں ایسا بہترین مشورہ دیں گے جو عموماً دوسرے افراد نہیں دے سکتے یہ افراد اپنے دوستانہ رویہ کی بنا پر ہر کسی کو اپنا بنا لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی لیے یہ بہترین دوست بھی ثابت ہوتے ہیں مگر ان کے خلوص کی قدر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں پیار محبت کے معاملات میں زیڈ افراد بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں کیونکہ یہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس سے بے وفائی نہیں کرتے لیکن محبت کا اظہار درست وقت پر اور صحیح معنیوں میں نہیں کر پاتے اور اسی لیے ان میں سے اکثر کو لوگ بے وفا سمجھ کر ان سے رشتہ ناتا بھی ختم کر لیتے ہیں زیڈ نام والی زیادہ تر لڑکیاں اپنی ذہانت کے بلگوتے پر ازدواجی زندگی میں بہت کامیاب رہتی ہیں مگر زیڈ نام والی وہ لڑکیاں رشتوں کو نبھانے میں اکثر ناکام نظر آتی ہیں جو انتہائی ذہین ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو گہرائی میں سوچتی ہیں مگر دوسرے افراد ان سے متاثر ہونے کی وجہے انہیں سمجھ نہیں پاتے اور ان سے کنارہ کشی افتیار کر لیتے ہیں زیڈ نام والی افراد پر اگر کوئی بھی ذمہ داری آئیت کر دی جائے تو اسے پوری امانداری اور انتھک محنت سے اس انداز میں پورا کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ان کا ایک زبردست میار قائم ہو جاتا ہے اسی لیے وہ اپنے الچے ہوئے معاملات کا حل تلاش کرنے کے لیے زیڈ افراد کی جانب رجوع کرتے ہیں زیڈ نام والے بعض افراد میں سستی و کاہلی کا انصر بھی پایا جاتا ہے جس وجہ سے یہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر پاتے اور زندگی میں ترقی بھی آئیتہ آئیتہ ہی کرتے ہیں زیڈ افراد میں مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت عام لوگوں کی نسبت قدرے کم ہوتی ہے اسی لیے یہ بعض حالات میں مشکلات سے گھبرا کر غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں اور نقصان سے دوچار ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی پریشانی ان کی ذات کو متاثر کرے تو معاملے کی تیہ تک پہنچ کر اس کا حل تلاش کر ہی لیتے ہیں یہ افراد دوسروں سے رائے لینے کی بجائے انہیں رائے دینا زیادہ پسند کرتے ہیں زیڈ افراد میں ہوشاری اور چلاکی کی ایک ایسی زبردست خوبی بھی پائی جاتی ہے جس کے ذریعے یہ کسی کو بھی با آسانی شیشے میں اتارنے کا فن جانتے ہیں جبکہ دوسرے افراد کو ان کے چہرے پر سادگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے یہ افراد کسی سے جلدی دشمنی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ان سے دشمنی کرنے پر مسلسل بازد ہو تو پھر سامنے والے کو دشمنی مہنگی پڑھ سکتی ہے زیڈ نام والے لوگوں میں خدمت خلق کا ایسا جذبہ پایا جاتا ہے جس کے تحت یہ دوسروں کی مدد بے حد خوشی سے کرتے ہیں مگر خود دوسروں سے مدد کی توقعات کم ہی وابستہ کرتے ہیں زیڈ نام والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی کے جس میدان میں بھی قدم دکھتی ہیں تو اپنی خود اعتمادی کی بنا پر کامیابی پا کر دوسروں کا دل جیت لیتی ہیں مگر زیڈ نام کی وہ لڑکیاں جو احساس کمپری میں مقتلہ ہو جائیں وہ اپنی ذہانت کا درست استعمال نہیں کر پاتی اور ناکامی کا سامنا کرتی ہیں زیڈ نام والے افراد کو دوسروں کی نگاہ میں نمائع ہونے کا اس قدر جنون ہوتا ہے کہ یہ اپنی شخصیت کو نفارنے کے لیے نیت نئے طریقے اپناتے ہیں اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں تو ناظرین یہ تھا زیڈ کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علمِ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ